ہاہا القرآن یعیدنا لطریق الخیر یوجہنا روحانی اجاز جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو جنات کام کاروبار اور رشتوں کی بندش شادی میں رکاوٹ جائز محبت کا حصور روحانی وظائف، روحانی تعویزات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج رابطے کے لئے فوری ڈائل کیجئے 0344-5499-242 اب تک کی گفتگو میں ہم نے جادو کی اقسام، جادو کے طریقے اور جادو کی علامات بیان کی ہیں اب ہم جادو کی حرمت پر احادیش اور شریع احکامات بیان کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جادو کرنا نہ حق کسی کا قتل کرنا یتیم کا مال کھانا سود کھانا پاک باز اور نیک خواتین پر تحمد لگانا اور جہاد میں میدان جنگ سے باگ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں لیکن اس حدیث کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کاموں سے منع فرمایا کہ ہلاک کرنے والے کاموں سے بچیں وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو بھی ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے اس سے بھی بچنے کی تلقین کی کہ اس کام سے یعنی ہلاک کرنے والے کام سے بچا جائیں ایک اور حدیث جو ابن ماجہ اور ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا تو اس نے گویا جادو کا ایک شعبہ سیکھ لیا اب وہ علم نجوم میں جتنا بھی آگے بڑھتا جائے گا وہ جادو کے اندر اتنے ہی زیادہ مقام یعنی ترقی حاصل کرتا جائے گا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو اور جادو کا ایک جو زہلی شعبہ ہے یعنی علم نجوم اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانت فرمائی اس کے علاوہ ایک اور عدیث جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے خود بدشگونی کی یا اس کے لیے کسی نے بدشگونی کی جس نے خود کہانت کی یا اس کے لیے کسی نے کہانت کی جس نے خود جادو کیا یا اس کے لیے کسی نے جادو کیا تو وہ شخص ہم میں سے نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کہاں کے پاس جائے اور وہ اس کو جو بات بتائے اس کی بات پر وہ یقین کر لے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے والی وحی کا انکار کیا اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین ارفاظ میں جادو کرنے اور جادو کروانے والے کی مماند بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تعلق ہم میں سے نہیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دائمی شراب نوش جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا باقی دونوں باتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو پر یقین رکھنے والے کی جنت میں داخلے کی مماند یعنی فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس حدیث پاک کے دو مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں پہلا مفہوم کہ جو جادو کو مؤثر بے ذات سمجھے یعنی جادو کو حقیقی طور پر مؤثر سمجھے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی کہ جادو کے اندر بھی تاثیر اللہ پاک ہی پیدا فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے زہر کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ اس سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ پاک کو چھوڑ کر اور اللہ سے مدد ماننے کی بجائے ان جنات شیعاتین اور شرکیاں عمال کر کے ان کو اپنا دیوتاب مانتے ہوئے جادو پر یقین رکھتا ہو اور اس سے مدد مانتا ہو تو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اب ہم جادوگروں کے بارے میں شریع اخکامات بیان کرتے ہیں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع عدیث بیان کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جادوگر کی سزا تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا ہے صحیح بخاری میں ام المومنین سیدہ عشاء رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ان کی لونڈی نے ان پر جادو کیا تو اس کی پاداش یعنی اس کی سزا میں اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فرمان جاری کیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے چنانچہ ہم نے اس فرمان کے تحت تین جادوگروں کو قتل کر دیا اب ہم آئیمہ اسلام کے بارے آئیمہ اسلام کے وہ اقوال اور وہ فتاوہ جار نکل کرتے ہیں جس میں انہوں نے جادوگروں کے متعلق اپنے فتوے دیے ہیں امام مالک رحم اللہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو کو خواہ وہ حلال سمجھ کر سیکھے یا حرام سمجھ کر سیکھے دونوں صورتوں میں سیکھنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اگر وہ جادو سیکھنے کے بعد کسی کے لئے جادو کرتا ہے اور جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پنچاتا ہے یا ہلاکت کا بیماری کا کسی بھی مقصد کے لئے وہ جادو کرتا ہے تو اس جادو کرنے کی پاداش میں اگر اسلامی حکومت اور اسلامی شریعت کے مطابق اس کو قتل کر دیا جائے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص جادو کو حلال سمجھ کر سیکھے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن اگر وہ جادو کو حلال سمجھ کر نہیں بلکہ حرام جانتے ہوئے اگر وہ سیکھتا ہے تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا لیکن امام شافی رحم اللہ اس کے بارے میں بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص خواہ حرام سمجھ کر اس نے جادو کو سیکھا یا خواہ حرام سمجھ کر سیکھا لیکن اگر اس نے کسی کو نقصان پچھایا اور فساد فی الارض کا موجب بنا تو امام شافی رحم اللہ بھی اس کے قتل کی تلقین کرتے ہیں کہ اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے گا اب چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص فساد فی الارض کا موجب بنے اور جادو کے ذریعے خلقت خدا کو نقصان پہنچائے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور اس شخص کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے ہاں اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کے تحت اس کو گرفتار کرے اور گرفتاری سے پہلے وہ توبہ کر کے اس کام کو یعنی جادو کو چھوڑ دے تو پھر اس کی توبہ قبول کی جائے گی لیکن اگر وہ شخص گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرے تو چاروں امام فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے یاد رہے کہ یہ سارے احکمات صرف جادوگر کے بارے میں نہیں بلکہ جو جادو کروانے والا ہے یا جادو کے کروانے کے لیے جو معامل ثابت ہوتے ہیں جو اس کی مددگار ثابت ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہی احکمات اور یہی حکم ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور پھر فرماتے ہیں چاروں امام صحیح بخاری کی اس روایت سے کہ جب عمل مومنین پر جس لونی نے جادو کیا تو اسے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم نے جادو شرکیا کیا تھا کچھ صفلی عمل کیا یا کسی روحانی عمل سے ہلاکت کا جادو کیا گیا تو ایسی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی روحانی عمل سے کسی بھی عمل سے خواہ وہ شرکیا ہو یا غیر شرکیا ہو اگر فساد فی الارض کا موجے بنتا ہے کسی کو نقصان پنچانے کے لئے کسی کے درمیان اداوت ہو جائے اور کسی کے ہلاکت کے لئے کوئی بھی عمل کیا جائے خواہ وہ شریح طریقے سے ہو یا غیر شریح شریح سے مراد کہ اگر وہ روحانی طریقے سے ہو یا شرکیا عمل سے کیا گیا ہو تو ایسے شخص کو بھی فساد فی الارض کے موجے میں چاروں امہ فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گیا مجھ کو زلیلی کرنے کی سازش فضول ہے